السلام علیکم and welcome to our youtube channel ناظرین اس گھر میں چار سو سال پرانا بیری کا ایک درخت ہے جس کی جڑے بھی نہیں ہے اور وہ چار سو سال سے بنے اس گھر میں قائم ہے لاہور میں موجود اس گھر میں کچھ قبرے بھی ہے جو کہ یہاں کے رہیش افراد کے باپ دادا کی ہے یہاں فضل حسین شاہ صاحب جو کہ سیالکور سے لاہور آئے تھے ان کو راجہ رنجیت سنگھ نے یہ گھر بنا کر دیا تھا چار سو سال پہلے بابا جی فضل حسین نے بیری کا یہ درخت لگایا تھا اس کی جڑے بھی نہیں ہے فضل حسین صاحب نے اپنے بیٹوں سے اس خوش کا اظہار کیا کہ ان کو اسی گھر میں دفن کیا جائے چنانچہ ان کو یہاں دفنہ دیا گیا اس کے بعد ان کے بیٹوں نے اور پھر ان کے بیٹوں نے یہی دفن ہونے کی وسیعت کی چنانچہ اب یہ آٹھوے پیڑی ہے جو کہ اس گھر میں رہ رہی ہے اور اس قبرستان کی دیکھ بال بھی کرتی ہے اور اس جگہ ان کی بیوی بچے سب رہتے ہیں یہاں کے رہائشی افراد نے بتایا کہ ہمیں اب یہ سب نارمل لگتا ہے اور ہمیں ڈر نہیں لگتا یہاں آسیب بھی ہے جنہیں ہم دیکھتے ہیں اور چلتے پرتے نظر آتے ہیں لیکن ہمیں یہ جگہ چھوڑ کے جانے کا کبھی خیال بھی نہیں آیا اس کے علاوہ اس کے گھر میں ایک کمرہ ہے وہاں آسیب کا سامپ کے کاٹے کا مرگی کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے یہاں ایک ایسی قبر بھی ہے جہاں سے ہر بدھ اور جمعیرات کو پانی نکلتا ہے یہاں کے رہائشی کا کہنا ہے کہ ہم نے آس پاس سب دیکھ لیا شاید کوئی پانی کا پائپ خراب ہو لیکن ایسا کچھ نہیں ہے بس ہر بدھ یا جمعیرات یہاں سے پانی جاری ہو جاتا ہے رمضان میں اس قبرستان سے خود ہی تلاوت کی آوازیں آنے لگتی ہے انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر آنے سے رشتہ دار بھی ڈرتے ہیں اور اگر آتے بھی ہے تو شام سے پہلے لوٹ جاتے ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ قبروں کے ست سرنگ بھی تھی جو کہ شاہی قلعہ میں نکلتی تھی کیونکہ شاہی قلعہ ان کے قریب ہی ہے ہم نے اس سرنگ کو بند کروا دیا یہاں سام بھی ہے لیکن یہ سام کٹتے نہیں ہے نکلتے بھی ہے لیکن پھر اپنے جگہ پر واپس چلے جاتے ہیں